میں تھوڑی دیر پہلے تکلیف کتھا آپ کی محبتوں کا آپ کی پیار کا آپ کی سماعت کا شکر گزار ہوں تین لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے تین لوگوں کو یا علی مدد نارہ حیدری نہیں لگانا چاہیے ایک بجدر کو بجدر کا کیا تعلق بھئی مجھے وہ سننی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں نجف میں مشہد میں کربلا میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ باتوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے ایک وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں دوسرا مجھے وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں یہ مارتے نہیں ہیں مگر مجھے جتنا پیار مگر مجھے جتنا پیار اس سنی سے ہے اتنا ہی غصہ اس شیعہ پر ہے جو چار سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے یہ ہمارے اکیسوے گریٹ کے افسران یہ ہمارے انیسوے گریٹ کے افسران یہ ہمارے پولیٹیشنز یہ ہمارے سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں تم پشمان ہوگے علی کو مانتے ہو تم نادم ہوگے امام جقہ فرسادق کے فکر پہ عمل کرتے ہو سینہ ٹھوپ کے کہو کہ علی والے ہیں موسیقی 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 بز دل کو فارسی میں بکری کو بز کہتے ہیں جس کا دل نارم ہو نا چھوٹا دل اشارہ کریں گے تو دھرتی ہے بکری دل بز دل کارنہ داری بز بخار کہتے ہیں در قرآنی محافر ہے وہ فارسی میں کہ کوئی کام نہیں ہے تو بکری خریدو بز دل اور علی محافر یہ قافیہ جڑ نہیں رہا ایک بز دل کو مولا علی کا نام لینے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے توجہ ہے دوسرا جسے علی علی نہیں بکارنا چاہیے وہ ہے کنجوس دو ہزار اکڑ کی زمین ہے بٹن ٹوٹا ہوا ہے چپل کا بند ٹوٹا ہوا ہے دو رنگ کی چپل پہنے بھی ہے جو حلیہ ایسا ہے کہنے لی جی کون ہے کہنے لی جی ان کی دو ہزار اکڑ کی زمین ہے سوالاللہ کپڑے چھے کیوں نہیں پہنے بھی کہنے لیڈاکو اٹھا لیں گے عجیب بات نہیں ہے جو انسان اپرے اوپر نہ لگاتا ہو وہ امام بارگاہ پہ کیا لگائے گا وہ مسجد پر کیا لگائے گا وہ مدرسے کی دیوار کیسے سی کروائے گا وہ شہر کے فطیروں مسکینوں یتیموں بیواؤں کا خیال کن کرے گا کہنے لگے مولوییں خمس کھاتے ہیں خمس نہیں دینا تو جو تم نہیں دے رہے تو تم بھی تو کھا رہے ہو سوچ ہے نہیں اگر کسی مولوی پر اعتبار نہیں ہے تو یہ بہانہ نہیں چلے گا نئی دو مولوی کو شہر کی مسجد امام بارگاہ ٹونٹی مدرسہ پنکھا جلا ہوا ہے موٹر جلی بھی ہے امام بارگاہ کی مسجد کی دلیاں پٹی بھی ہیں پنکھے جلے ہوئے ہیں بلک فیونزر میں اور شہر میں لس جو بنائی تو معلومہ جی لس جو بنائی تو معلومہ کے سیکڑوں کی تعداد میں جن پر خمس زکاة واجب ہے مگر وہ کہتے ہیں خمس دے دیا تو بچے گا کیا خمس ہوتا کتنا ہی جی ایک لاکھ میں بی سزا تو کہنے گا خمس دے دیں گے تو بچے گا کیا تم بی سزا رکھ لو اسی ہزار دے دو تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یہ کسی کا کیا بگاڑ رہا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو کنجوس کو تھکے تو نہیں کنجوس کو معلومہ علی کا نام لینے سے پہلے تیاری کرنی ہوگی اور کو جے بیپ فران سے تیار کرنی ہوگی علی والا کنجوس نہیں ہوتا تھوڑا سا دیمے لے جو میں کہہ رہا ہوں جیسے برا لگے وہ کان میں ہوئی ڈال لیں پنجاب کی کوئی مسجد شیعہ یا سننی کوئی مسجد مجھے ٹوٹی بھی نہیں ملتی کسی مسجد کی ٹوٹی ٹوٹی بھی نہیں ملتی پنکھا جلابہ نہیں ملتا بل فیوز نہیں ملتا پنجاب کے کسی مدر سے کے اور کسی امام بھارگا کا حال خراب نہیں اگر ذرا نہیں سنیے گا جیسے برا لگے مگر سندھ کے اندر حال اچھا نہیں ہے مدرسوں کی دیواریں گر رہی ہیں فرش ٹوٹے ہوئے ہیں امام بھارگاہوں کی حالت بہت اچھی نہیں ہے جی مسجدوں کا حال اچھا نہیں ہے اور اگر لس بنائے تو سندھ کے اندر اکثریت مولا علی کا نام لینے والا کی ہے علی والا کنجوس کیسے ہیں پوری دنیا میں سب سے شان سے سب سے زیادہ بیس فیصد کے اوپر نہیں جائیے گا مجھے پتا ہے میں اتروں گا تو آپ بینے پھلاں دیکھئے پھلاں امام بھارگاہ دیکھئے بڑا اچھا بنا ہوا ہے تو بیس فیصد مجھے بھی پتا ہے بات غالب کی ہوتی ہے اکثریت کی ہوتی ہے دوسرا وہ شخص جسے مولا علی کا نام لینے سے پہلے سوچنا چاہیے وہ کنجوس ہے کنجوس اور علی والا ہونے سے اور تیسرے شخص بتا دوں چھوٹے دماغ والا تنگ نظر گھٹے بے دماغ والا تنگ نظر کبھی شیعہ نہیں ہوتا چھوٹی سوچ رکھنے والا کبھی شیعہ نہیں ہوتا گوئے ان کا یہ ان کا یہ ہمارا وہ تمہارا نفرت کرنے والا لڑنے والا گوشیہ نہیں وہ اہلِ بیت کا چھانے والا نہیں ہوتا نا لسان زبان کی بنیاد پر فرق ڈالتا ہو نا قومیات کی بنیاد پر ان بنیادوں پر کام کرنے والا کبھی اہلِ بیت کا چھانے والا نہیں ہوتا وسط قلبی سیاہ سازر برداش تحمل مزاجی سب کو گلے لگانا سب سے پیار کرنا سب کے دیئے دروازہ کھلا رکھنا یہ اہلِ بیت کے چھانے والا اللہ کی رسی اللہ کی اس نعمت کو بار بار دورا ہو تم دشمن تھے تم جہنم میں جا چکے تھے اس ایک نعمت کی وجہ سے باہر نکلے ہو تو اس مجلس میں سب بیٹھے ہیں نا اس مجلس میں سب بیٹھے ہیں تو کون کہتا ہے ہمارے اتر اختلاف ہے کہہ جی براشیہ ہم کہاں اختلاف ہے ہمیں جو چیز جوڑ دیتی ہے اس مقنا تیسی کیفیت کو محبت علی گہتے ہیں ہم دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بہار یہ اس فلا جگہ ایسا لیکن جس نام پر ہم جمع ہوتے ہیں وہ مولا ایک تھک گیا مجھے لگتا ہے بہت دیر ہو گئی پڑھتے ہیں توجہ کر رہے ہیں یوں تو ہم جب دنیا میں آئے تو جاہل پیتا ہوئے ہیں میں نہیں کہنا قرآن کہنا ہے واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلیم مرشاہ وہ چھوٹا فقیر سا عدمی ہو کر آئندہ مجلس کریں تو جگہ بڑی کریں اب یہ جو اندر آگے آئے نا وہ باہر جانے کا رستہ نہیں ہے وہ کہے گا کہ یہ کب ختم کرے گی مجلس ایک اور صلوات کریں اس سے بہتر صلوات توجہ کر رہے ہیں ہم دنیا میں آئے تو جاہل پیدا ہوئے ہم لگ دنیا میں آئے تو چھے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے ایسے دنیا میں ہیں اب جب دنیا میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو کیا کریں کہ ہم جاننے والے بنجا ہیں تو جو خود نہیں جانتا وہ کسی کو جانکاری اور علم اور تعلیم نہیں دے سکتا تو پھر فطرت کا تقاضہ ہے اس دروازے پر آجاؤ جب دنیا میں آئے جو دنیا میں آئے تو حالب بیدا ہوئے ہیں اور وہ یہ کرانا ہے جب دنیا میں آیا تو علم لے کر آیا گود میں آکے کہا قرآن سناؤں تورا سناؤں انجیل سناؤں یہ یہ کرانا جو وہاں سے پڑھ کر آتا ہے اللہ اور الحمدللہ اس دروازے پر ہم بیٹھیں ہمیں اس دروازے پر بیٹھنے پر اللہ کا شکر دا کرنے سے اس سے اچھی اس سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں ہے کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مگر ہم جہاں بیٹھیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے ہم جتنی دیر مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جنت میں ہوتے ہیں جنت اتمنان قلب کی جگہ ہے سکون اور اتمنان جہانسی بورا ہو وہ جنت ہے اسی لئے دھر کو جنت کہا جاتا ہے ماں کی خدمت کو یعنی پیروں کو جنت کہا جاتا ہے ہمارے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کو کھڑکی نہیں لگی بھی معافی سے گرہا یعنی خدمت میں جنت ہے ماں کے آگے چھکو گے تو خدمت جنت ہے ماں کو خوش کرو گے تو جنت ہے چھکو پیروں کی طرح جاؤ اس کا عذب کرو یہ مطلب ہے ورنہ یہ ظاہری طور پر کوئی جنت نہیں ہے اتمنان قلب عزیزوں جب زمانہ پریشانیوں میں کھیر لے مشکلات بڑھنے لگے تو مولا رضا فرماتے ہیں خبردار بیسے کے چھن جانے پر رونا نہیں زمین کی قبضے پر جونا نہیں نوکری کے چھن جانے پر پریشان نہیں ہونا فق کے لئے لے حسین مجلس میں آ جانا اور ہمارے جد حسین پر رو لینا تمہاری ساری پریشانیت ہو رو جائیں گے سمجھایا اور کہا جا سکتا ہے ان دوستوں کو جو رونے کے حوالے سے بھی علجن کا شکار ہے الحمدللہ کچھ مسائل واضح ہوئے ہیں ہماری بڑی اہلی سنت شخصیات نے باتیں کچھ کہہ دی ہیں فرما دی ہیں کہ خسین پر رونا بیتت نہیں ہے بلکہ برعکس ہے سنت سے نبی روئے ہیں اپنے بچے پر اور پھر ہم تو روتے اس وجہ سے بھی ہیں کہ اب کہتے ہیں جی دکھاوا بناوٹ فلاں یہ ہم جانے ہیں ہمارا اللہ جانے ملے دکھاوا بناوٹ یہ ہمارا معاملہ ہے یہ جروس نکالنا اور یہ شوشہ کرنا دکھانا اس کے پر صرف امام حسین کا چہرم کیوں سارے اماموں کا چہرم کیوں نہیں تم سے ایک چہرم برداشت نہیں ہو رہا ہم نے اگر سب کا چہرم کیا تو کیا ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے اگر اس لہجے میں بات کروں میں ہمارے آئیمان نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اہلے بیت نے جو ہمیں طریقہ سمجھا ہے ہم اس میں عمل کر رہے ہیں ہمارا مجلس میں رونا ہمارا فرش شہدہ پہ بیٹھنا ہمارا کالے کپنے پہننا اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی اتنا بڑا مکتب اتنا بڑا مسئلہ اس کو پورے مسئلہ کو آپ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارا انتہائی کمزور زاکر بھی کبھی غیر شیعہ کو کچھ نہیں کہتا کبھی نہیں کہتا کہ مثال کے طور پر مجھے معاف کیجئے گا سنی ایسے دیوبندی ایسے کبھی نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے میرے سنی شیعہ باری ہو میرے سنی شیعہ باری ہو بڑا پوری قوم کو کہتے تھے شیعہ ایسے خدا کے واسطے میں سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنے علماء کو مفتیوں کو جا کے چنجڑوں یہ مالا نا یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ کس رہجے میں آپ بات کر رہے ہیں امام حسین پھر رونے والے وہ بتائیں گے نا کہ ہم روتے کیوں ہیں پنجتن کے پانچ چنازوں شاید کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم روتے کیوں ہیں اللہ نے جن کی خاطر کائنات بنائی نبی کے جنازے میں کون تھا نبی کے جنازے میں کون تھا بہرال وہ نہیں تھے نبی کے جنازے میں رونا نہیں ہے اس بات پر مولا علیہ اور اعتراض ہوا کہ علی نے نبی کا جنازہ دفنا دیا علی نے نبی کا جنازہ دفنا دیا ہمارا انتظار نہیں کیا مولا نے فرمایا میں وارث ہوں میں شریع وارث ہوں میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ میں نبی کو غسل و کفن دے کے اور قبل کے عملے کروں میں کسی کے انتظار کا پابند نہیں تھا امت کا اعتراض ہوا نبی کے جنازے میں ہمارا انتظار نہیں ہوا نبی کو دن افتس نہ دیا جنازہ اٹھا دیا اس گھر میں دوسرا جنازہ ہوا جناب زہرہ کا پچھتر یا پچھانوے دن بار سیدہ فرماری ہے مجھے رات کو غسل دیجئے گا مجھے رات کو کفن پہنائیے گا یا علی مجھے رات کو ہی دفنا دیجئے گا اور میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کیجئے گا دوسرا جنازہ ہو رہا ہے ایام فاطمیاں ہیں آپ رونے کے لئے آمادہ ہیں اللہ کسی چھوٹے بچوں والی ماں کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے اگر کوئی خاتون دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے بچے چھوٹے ہونا تو وہ بہت مسترب ہوتی ہے کبھی سوچتی ہے اس بچے کا کیا ہوگا کبھی کہتی ہے وہ تو بہت سادہ سا ہے وہ کیسے زندگی نتا رہے گا کبھی کہتی ہے میرے وہ بچی تو بہت سیدھی سی ہے اس کے ساتھ کیا گزرے گی جب جناب زہرہ کی شہادت قریب ہوئی نا تو مولا علی کا فرمایا میری زینب کا یہ بزاج ہے یا علی میری زینب کا خیال رکھئے گا فرمایا میرے حسن کا یہ بزاج ہے فرمایا میرے حسین کا یہ بزاج ہے اور علی آپ میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا مگر دیکھئے میرے بچوں کا خیال رکھئے گا اللہ کو اکبر پھر ہر ایک بہن بھائی سے علیہ دہ علیہ دہ بھی وسیعتیں کی امام حسن کو بلا کر کہا حسین کا خیال رکھنا حسین کو بلا کر کہا حسن کا خیال رکھنا فلا مسئلے میں بھائی کا ساتھ دینا اور پھر جب سارے بچوں کو بلا لیا تو آخر میں کہا زینب کو بلا دو میری بیوی حجرے میں ہیں جناب زینب کو بلایا کیا سال ہے کیا سن ہے چار سال کا سن جناب زینب چار سال کی ہیں بلا کر کہا زینب وہ صندوق چاہ اٹھا کے لاؤ اب جناب زینب صندوق چاہ اٹھا کے لائیں کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے بڑی ذمہ داری دے رہی ہے جناب زینب زینب اس میں کیا رکھا ہوا ہے امام اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں زینب یہ جنب سے جبریل پانچ کفن لے کر آئے تھے اور پانچ ہنوت لے کر آئے تھے اور یہ پنجتن کے کفن تھے جو جنب سے چاہے تھے ایک کفن تمہارے نانا کو دے دیا یہ چار کفن ہیں مجھے ایک ایک کفن دکھاتی رہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا کفن کس کا ہے اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے پانچتن کے کفنوں کی ایک کفن دیکھ کر فرمایا اٹھا کے دیا اماما یہ کفن بیٹا یہ کفن کچھ دن بعد تمہارے بابا ہی نہیں دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے زینب اپنی ماں کا کفن دے دو تو یہ میرا کفن ہے اس کے ساتھ خنوط بھی رکھا ہوا یہ میرا کفن ہے دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بابا علی کا کفن دے دو تو یہ بابا علی کا کفن ہے تیسرا کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا کہ حسن بھائی کا کفن دے دو حجر وکمل اللہ حجر و کمل اللہ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کا عذاب کریئے اللہ حجر و سواب عطا فرمائے جب بلند آواز سے گریہ ہوتا ہے نا کہ امام صادق دعا دیتے ہیں امام باقر دعا دیتے ہیں اچھی آواز میں رونے والوں کہا بیٹا تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا وہ تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دیتو تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے حضر دارو اب آخری کفن رہ گیا تھا آخری کفن رہ گیا تھا آج اب نہیں جناب زینب سوچ رہی ہو کہ اب کہیں گے یہ بھائی حسین کا کفن ہے تو اسے دیکھ کر رونے لگیں اور کہہ لگیں یہ بھی حسن کا کفن ہے تو جناب زینب نے روتے بھی کہا امام بھائی حسین کا کفن فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن جناب زہرہ بہت گریہ ہو گیا میرے حسن کی مجلس مکمل ہو گئی اس گھر میں پچھتر یا پچانوے دن کے بعد جناب زہرہ کا جنازہ ہے جناب زہرہ کے جنازے میں چھے یا چار آدمی ہیں اللہ آپ سب کو ظالم رکھے پر نو آقل میں اگر کوئی موت بر شخص بر جائے تو سارا شہر بند ہو جاتا ہے نا جنازے میں لاکھوں ہزاروں لوگ شریف ہوتے ہیں نا سیدہ سے بڑا کوئی ہے قائدہ سیدہ کے جنازے میں چھے یا چار آدمی ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں امت کو اعتراض ہوا کہ نبی کے جنازے میں نہیں بلایا تھا اب زہرہ کے جنازے میں بھی اہلِ بہت نے نہیں بلایا اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا مولا علی کا دو لوگوں نے جنازہ اٹھایا اہلِ سنت کی روایت کے مطابق کہ جنازہ آگے سے خود اٹھے گا پیچھے سے حسنین تم اٹھانا اہلِ سنت کے مطابق دو لوگوں نے جنازہ اٹھایا تین سو سال معاف کیجئے گا ٹھائیس سو سال تک علی کی قبر کو چھپایا گیا حجاج ابن یوسف نے تین ہزار جگہ گڑھے کھتبائے کوفے اور نجف میں کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکلے گا اور میں اسے سولی پر اٹھاؤں گا کہیں لگے اہلِ بہت نے ہمیں جنازے پر نہیں بلایا نبی کے جنازے میں نہیں بلایا زہرہ کے جنازے میں نہیں بلایا علی کے جنازے میں کہا اہلِ بہت ہمیں اپنے جنازوں پر نہیں بلاتے بہت عارضو تھی نا انہیں بار بار کہتے تھے نا ہمیں اہلِ بیت کے جنازے میں بلا ہو بار بار تین جنازوں میں نہیں گلایا تو شکایتوں کا بھر مار کر دیا یہ پہلا جنازہ تھا جو امت کے قادروں پر دیا وہ امام انسان کا جنازہ تھا امت نے تیر مار دی اور پانچ میں جنازے کا حال سنیں گے کتنے گھوڑے دوڑائے زینب نہیں پہ چھانک سکی کہ آپ تو مہین زینب کے بھائی ہوتا ہے اللہ 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 اس عبادت کو قبول کرنا مرہوم و مرخور مرہومین مغفورین کے درجات کو بلد سلما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کرنا ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار کرنا اور مرہومین کی مغفرت کے لئے بلند سلوات